یہ وہ لیٹر تھا خاج آسیل صاحب کے لیے بری خبر ہے کازی فائز اس حضر آپ بے بس ہو گئے تھے خاص طور پر مریم بنواز صاحب کے لیے بہت اچھی خبر ہے یہ حالات ہیں نون لی کے اس میدان سے بھی بھاگ گئے ہیں اور نون لی کو سامسون گئے ہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جس نے پہلے یہ جھوٹ بولا تھا تردید کی تھی کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان ہے وہ مصطافی نہیں ہوئے اب خود الیکشن کمیشن نے تصدیق کر دی ہوئی ہے اور جو ان کا استیفہ ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور جو ڈاکٹر آسیل صاحب ہیں ان کو سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اجازت چوہان صاحب جو الیکشن کمیشنر سندھ تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اور ان کو ہٹا کر بلوشتان میں لگا دیا گیا تھا بلوشتان کے ابھی یہ ڈیر دو ہفتے پہلے کی بات ہے بلوشتان کے جو سبائی الیکشن کمیشنر تھے ان کو لگا دیا گیا تھا سندھ میں کیونکہ وہاں پہ تحفظات تھے اجازت چوہان صاحب کے اوپر اس کے بعد اب یہ ہوئے ہے جناب وہ اجازت چوہان صاحب جن کو بلوشتان لگایا گیا تھا جن پہ تحفظات تھے وہاں پولٹیکل پارٹیز کے ان کو لگا دیا گیا ہے پنجاب میں اور سعید گل صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ لے آئے ہیں الیکشن کمیشن جو سینٹر الیکشن کمیشن ہے وہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ سعید گل صاحب وہ ہیں جنہوں نے وہ لیٹر لکھا تھا چیف سیکرٹی کو آئی جی کو جس میں بہت بڑے بڑے انکشافات ہوئے تھے جو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا تھا یہ وہ لیٹر تھا جو گیم چینجر ثابت ہوا تھا جب لطیف خوصو صاحب کو کازی فائزہ صاحب نہیں پڑھنے دے رہے تھے لیٹر تو جو پیج نہیں پڑھنے دے رہے تھے اس پیج پر انہی کا سعید گل صاحب کا وہ لیٹر تھا جس میں انہوں نے چیف سیکرٹی کو لکھا تھا کہ آئین پامال ہو گیا ہے کانون پامال ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا حکمات کی خلاورتی ہو گئی ہے اور لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے اور انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ کیسے جو آروز ہیں ان کا اختیار نہیں ہے نہ سے اپنے دفتر کے باہر بلکہ اپنے دفتر کے اندر اور کیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بیروکریسی جو ہے وہ صوبائی اور وفا کی حکومت کے محتحت ہے اور پی ٹی آئی کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے اور بلا تفریق کا زیادہ نامددگی جمع نہیں ہو رہے اور انہوں نے کہا تھا کہ بار بار آپ کو لکھا ہے لیکن آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے وہ لیٹر جو سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا جس پہ کازی فائز اس حضاب بے بس ہو گئے تھے اور کازی فائز اس حضاب کو نوٹس کرنا پڑا تھا جو آئی جی ہیں چیف سیکٹری ہیں اور الیکشن کمیشن ان کو کنٹیمٹ والے کیس میں لیول پلئنگ فیلڈ والے میں تو ان کا ہی وہ لیٹر تھا سعید گل صاحب کا اب ان سعید گل صاحب کو ٹرانسٹر کر دیا گیا ہے اور یہاں پر لیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں تو ایک تو یہ ہو گیا باقی کاغذات نامددگی جو ہے وہ مصطرد آج ہوئے ہیں کس کس کیوں ہیں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں خاص طور پر مریم نواز صاحب کے لیے بہت اچھی خبر ہے آج جو ہے وہ پریزلائی صاحب کے ایک آجات نامددگی جو ہے وہ لاہور ایکورٹ سے بھی مصطرد ہو گئے ہیں اور لاہور ایکورٹ میں جسٹس علی باقی نیچفی صاحب کی سبراہیوی تین اکنی بینچ تھا عبنان خان صاحب کے بھی مصطرد ہو گئے ہیں شامیہ مدکنیشی صاحب کے مصطرد ہو گئے ہیں جب چیف جسٹس پاکستان نظر آ رہا ہے کہ وہ بلکل پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا کیا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے اور وہ کس طرح کی فیصلے کر رہے ہیں تو نیچے کی جوڈیشری بھی پھر دیکھتی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا کیا موڈ اور مزاج ہے اس کو مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں سب سے اپورٹنڈ ہے مریم نواز بہت خوف زدہ تھی سنم جعوید سے دیکھیں سنم جعوید جو ہے اگر ان کے کاغذات نمزدگی ایک سیپٹ ہو جاتے وہ میدان میں ہوتی تو اس میں کوئی دوسری ڈائے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی شکست ایک ہزار فیصد جیکینی ہے اگر کوئی بہت ہی تباہ کن دھاندلی نہ کی جائی تو مریم نواز صاحبہ خوف زدہ ہیں سنم جعوید سے اس لئے سنم جعوید کے یہاں سے بھی آپ کاغذات نمزدگی ہائی کورٹ سے مسرد ہو گئے ہیں اب جن جن کے کاغذات نمزدگی یہاں سے مسرد ہوئے ہیں ان کے پاس آپشن سپرین کورٹہ پاکستان ہے جہاں بیٹھے ہوں گے کاظی فائز عیصہ صاحب اب آ جائیں ریحانہ ڈائر صاحبہ کے بارال کاغذات اور یاسمین داشت صاحبہ ان کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی تو خاج آسل صاحب کے لئے بری خبر ہے اور مریم نواز صاحبہ کے لئے اچھی خبر ہے کہ سنم جعوید کے کاغذات جو ہیں وہ مسرد ہو گئے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی ایک بہت اہم پریسلیز ہے جو الیکشن کمیشن کے علاقہ ہوئے اور اس میں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ تمام جو جو آئی جیز ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے شرکہ سے خداپ کرتے ہوئے عام انتخابات کے پرمین انعقات کی اہمیت پر زور دیا انہیں نے کہا کہ انتظامیاں اور تمام جو جو لائی انفورسمنٹ والی ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات کے پرامن محفوظ اور کامیاب انعقات کے لیے بروقت انتظامی اور حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں تاکہ سیاسی جماعتوں امیدواروں اور ووٹرز کو انتخابات کے والے سے ایک سازگار محول فرام کیا جائے جس میں وہ بلا خوف و خطر اپنا حق کے دہی استعمال کر سکیں چیف سیکرٹی سائیبان آئی جی سائیبان اور چیف کمیشنر اسلامباد نے اجلاس کو بتایا کہ انتخابات کے انعقات کے لیے ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور ہر قسم کی صورتحال سے نمیٹنے کے لیے تمام تر پیش مندی اور تیاری مکمل ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کے کچھ حصوں میں تریکٹ الیٹس ہیں لیکن پر امن انتخاب کے انعقات کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی اجلاس کو بتایا گیا وہ سی سی ڈی وی کیمروں کے حوالے سے متاثرہ بولنگ سٹیشنوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ کام جو ہے اور وہ جاری ہے فنڈز کے حوالے سے جہاں پہ برف باری ہے وہاں راستوں کو کھلا رکھا جائے گا اور ساتھ ہی چیف لنگ کمیشنر نے حکم دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدواروں کو جو ان کے ریلیاں نکالنے والے ہیں ان کو سکورٹی فرام کی جائے اور الیکشن کا جو ذابط اخلاق ہے اس پر سختی سے جو ہے وہ عمل درامت کروایا جائے تو یہ جناب ساری چیزیں ہیں اینڈ میں سکندر سپنان راجل صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے جملہ اقدامات اور انتظامات پر اتمنان کو انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے آئیٹیکل دو سو ٹھارہ تین کے دیت پرامن اور شاہ صاف شفاف انتخابات کے انعقاد الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن اس سوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تمام آئی جی صاحبان کو یقین دہانی کرائے گئی ہے کہ جہاں بھی پولیس کی تعداد میں کمی ہوگی وہاں دیگر سیکیورٹی ایجنسی سے اس کو پورا کیا جائے گا اور انتخابات کے پرامن انعقاد میں کسی ادارے یا پولنگ سٹاف کی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی امیدوار یا کسی دیگر شخص نے قانون اور ذات اخلاف کی خلافرزی کی تو ان کے خلاف بھی قانون کو مطابق سخت کاروائی کی جائے گی اور سخت منیٹرنگ ہوگی اور انتخابات مقررہ تاریخ پر ہی منقد ہوں گے یہ سکندر طانعجہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ پریس لیز ہے اس کے علاوہ اب آجائیں جناب نون لیگ نون لیگ آج شباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے لیکن بڑا ہی انکشاف ہوا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ریکارڈٹ تھی یہ بہت حیران پون ہے کہ نون لیگ اب اب مطلب پورا میڈیا کنٹرول ہونے کے باوجود اس میدان سے بھی بھاگ گئی ہے پہلے الیکشن سے بھاگتے رہے اور پھر شرائط یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا کئی نام و نشان نہ ہو امنان خان جیل ہو امنان خان ڈسکوالیفائی ہو نواز شریف کے تمام کسیس ختم ہو نواز شریف الیکشن لیگلے اہل ہو بلے کا نشان چھین لیا جائے تمام شرائط پوری ہیں لیکن اب جو پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد لڑے ہیں ان کے اوپر بھی سختییں شروع ہو گئی ہیں ان کو بھی ویڈراغ کر آیا جا رہا ہے اور اس میں لیکن پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے اب تو ساتھ فروی تاکی پی ٹی آئی امیدوار چینج کر سکتی ہے ایک امیدوار نہیں جائے گا دوسرا نواز کر دیں گے تیسرا نواز کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سب ایک طرح سے آزاد ہیں اور ان کے پاس مختلف انتخابی نشانات ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی بتائے گی کہ اب یہ ہمارا امیدوار ہے اس سوالے سے حسن یوب صاحب سوری حسن یوب صاحب کہہ رہا ہوں حسن رضا صاحب حسن رضا جو ڈپٹی بیورو چیف ہیں دنیا نیوز لاہور کے انہوں نے ٹویٹ کر کے انکشاف کیا ہے کہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی دو بجے ریکارڈ ہوئی چار بجے چلوائی گئی چینلز پہ اور مریم اورنگزید صاحبہ نے جو سخص سوالات تھے وہ جناب انہوں نے ایڈٹ کروا دی اور نکلوا دی یہ حالات ہیں نون لی کے کہ پورا میڈیا کنٹرول ہونے کے باوجود اس میدان سے بھی بھاگ گئے ہیں اور بلکل مطلب وہ میڈیا کو یعنی اتنا کنٹرول میڈیا بھی وہ فیس نہیں کر رہا رہے اتنی بری حالت ہے نون لی کی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نون لی کی کوئی آپ کو گراؤن کے اوپر الیکشن کمپین نظر نہیں آتی کوئی آپ کو ان کے امیدوار ایکٹیو نظر نہیں آتی آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کے امیدوار ایکٹیو ہوں ان کے کوئی حل چلو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کسی طرح سے بھی نون لی کی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور خوف زیادہ ہے نون لی کو اور نہ ان سیلیکشن کمپین ہو رہی ہے نہ اس طرح سے ان کی ایکٹیوٹیز ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاول بٹو زرداری صاحب ہیں وہ بڑے آرہا ہاتھوں لے رہے ہیں نون لی کو ایک تو یہ ظاہر ہے یہ نورہ کشتی ہے اور نورہ کشتی اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی نون لی کو ٹارگٹ کرے گی تو کوئی ووٹ لے گی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے بلاول بٹو صاحب کی کچھ انٹرسنگ بیانات ہیں بلاول بٹو صاحب کہتے ہیں جناب کہ شیئر بلی بن کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے اور نون لی کو ان الزامات پر ان بیانات پر سام سون گیا نون لی کوئی اس پر بات نہیں کر رہی